اللہ اکبر اللہ اکبر ایک شخص ہے یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی خجور ایسے ٹڑی ہے اس کی چند شاکھیں میرے گھر میں آتے ہیں خجور کے دانیں گرتے ہیں میرے بچے اٹھاتے ہیں ان کے موہ میں ہوتا ہے وہ بھاگ کیا تو ان کے موہ سے نکال لیتا تو آپ اس سے کہیں اتنی زیادتی نہ کیا کر بچے کا کیا ہے تو آپ نے اس کو بلا کر فرمایا بھائی میرے ساتھ سودا کرو یہ خجور کا درخت مجھے دے دو اس کے بدلے میں میں تمہیں جنت میں درخت لے کر دیتا ہوں خجور کا وہ منافق تھا کہنے گا یا رسول اللہ یہ خجور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے تسی کوئی ہو رہاں دے تو تمہیں کر چھڑ دا وہ تمہیں دے چھڑ دا اے میرے کوئی ہوندی نہیں جی میرے بچے انہوں میں بڑی پسند ہے منہوں میں بڑی پسند اب خاموش وہ چلا گیا ایک جان نسار پاس بٹھا ہوا ہے اب ادہ داہا کہنے گا یا رسول اللہ اگر میں یہ خجور لے کے آپ کو دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے جنت میں خجور لے کر دیں گے کہا ہاں تیرے ساتھ وعدہ تو اس کے پیچھے پہنچ گئے ہاں بھائی سودا کر خجور بیچنی ہے میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی تو میں کہاں بیچوں کہا میاں تو مو مو منگ جو منگڑا ہی مو آخ دے اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنی خجور کا باگ مجھے دے دے خجور لے لے ان کا باگ تیار پھلدار بکتا ہے اس میں کتنی خجوریں تھیں چھے سو چھے سو خجوروں کا تیار باگ آج بھی بہت بڑی دولت ہے اس جان چھڑانے تو آکھے آ اے اس کرنا کوئی نہیں میری عزت رہ جانے نہیں اس کا اپنا باگ دے دے تھے خجور لے لے یہ خجور خود نہیں لے رہا یہ خجور کسی اور کو دی جائے گی اس کا باگ چلا گیا اس کا وعدہ جنت کا ہے وہ کہنے لگا پکی گھر کرنا سوڈے تو پھرے نہ پیار وہ ساکہ میں کوئی کملہ جو میں پھر جاؤں ذرا غور کرو کون کہہ رہا ہے سوڈے تو نہ پھریں جو چھے سو خجوریں دے کر ایک خجور کسی اور کو لے کے دے رہا ہے خود بھی نہیں یہ کہہ رہا ہے سوڈے تو تو انہوں پھرنا چاہے گا میں چھے سوڈے تو پھرنا تو کوئی نہیں کہنے نہیں میں کہوں پھرانے ہو گیا باگ تیرا خجور میری دور لگائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے سوڈے کر لیا کر لیا کیا کر لیا کہ میں نے سرہ باگ دے دیا خجور لے دی تو انہوں نے کہا تیرا میرا سوڈے بھی ہوں بٹی گیا ہوں ہی خجور نہیں ہوں جنت تیرے واسے میرے رب باغ لا دیتے ہیں تیرے لیے تیرے رب نے اب خجور تھی خجور کے بدل میں تو انہیں باغ دیا اب میں تمہیں خجور نہیں لے کر دوں گا اب میں تمہیں باغ لے کر دوں گا اور میرے رب نے کہہ دیا ہو گیا جن تیرا فرمان پورا تیرے غلام کے لیے جنت میں باغ بھی لگ گئے گھر بھی تیار ہو گئے جاں موجہ کر ان کے تو پاؤں ہوا میں اڑ گئے بھاگے سیدھے باغ کی طرف گئے بچے گھر باغ میں موجود اور بیغم موجود دروازے اندر نہیں گئے دیواز کے باہر آواز لے امدہدہ امدہدہ کا جی کا باہر آؤ کچھوں کو بھی لے آؤ کیوں کیا ہوا کا باغ کا سودا کر دیا ہے اللہ کو دے دیا اس کے بدلے میں جنت میں لے لیا بیوی نے کہا رب حل بے رب حل بے مبارک ہوئے مبارک ہوئے بڑا ستھرا سودا کیتا ہے بڑا سچا سودا کیتا ہے میرے بھائیو او باغ نہ لٹاؤ حرام تو چھوڑ دو دکان نہ چھوڑو جھوٹ چھوڑ دو غفلیں چھوڑ دو نا فرمانی چھوڑ دو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیو بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے